جاوید صاحب صدارتی امیدوار کو لے کر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتفاق تو اپیرنٹلی کہا گیا ہے لیکن اس کے لیے بھی مزید کل اعلان کرنے کے لیے وقت درکار ہے آج پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی رات تک کی محلت مانگی لیکن ان کی مجبوریاں بھی کافی ہیں کیا نتیجہ نکلتا وہ نظر آ رہا ہے میرا خیال ہے ان کے لیے آسان نہیں ہوگا ایک متفقہ امیدوار لانے کے لیے اتزاز آسن صاحب کا نام ہے لیکن پی ایم ایل این نے بہت دور روزشتہ روز جمعہ کے روز جو لوگ ملے ہیں پرویز رشید صاحب اڈیالہ جیل میں سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب کے ساتھ تو انہوں نے یہ شکوا کیا ہے کہ میری بیگم کے بارے میں اتزاز آسن نے ایسے کلمات کہیں یا ایسے ریمارکس دیئیں کہ میں ان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا ہے انہوں نے میرا دل دکھایا ہوا ہے تو ایک طرح سے پرسنلی وہ ہرٹ ہوئے ہیں جو کچھ ریمارکس اتزاز آسن صاحب دیتے رہے ہیں شریف فیملی کے حوالے سے تو ان کے اردگرد جتنے ان کے حامی ہیں وہ بھی اتزاز آسن صاحب کے اوپر جو ہے کافی تافذات رکھتے ہیں اور پرویز رشید صاحب نے پھر گفتک کرتے ہوئے بھی گیر دیا کہ مافی مانگے تو پھر ہم امایت کر دیں آسن صاحب کا نام بہت کنٹروورشیل ہے پی ایم ایل این کے کیمپ کے اندر اور باقی لوگ شاید جو باقی اتاتی ہیں وہ اس پر متفق ہو جائے لیکن پی ایم ایل این کے بڑی سخت ریزرویشنز ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی یہ متفقہ امیدوار لاسکیں گے اگر یہ لاسکیں تو ان کی بڑی کامیابی ہوگی ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے کیمپ میں کافی عد تک ایک اتفاق رائے نظر آتا ہے اور ان کا تو انہوں نے پہلے ہی الوی صاحب کو کر دیا اور وہ تو لابنگ بھی کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے آگے ہیں اپوزیشن سے کہ ہم نے متفقہ طور پر امیدوار لاچ کر دیا ہے تو ان کے لیے پرابلمز ہیں کل یہ کیا کرتے ہیں کنسنسس سے کوئی لے آتے یعنی مولانا وزر رمحان اور کچھ ان کے الائز جو ہے اچھک زائی صاحب دوسرے ان کو آپس میں قریب لے آئیں اور اتفاق رائے سے کوئی امیدوار لے آئیں بجاوی صاحب آپ سمجھتے ہیں اپوزیشن میں جو اصل اتفاق ہے وہ تب ہوگا جب زرداری صاحب کے خلاف جو ہے وہ کوئی ایم پیش طرف نظر آتی ہے منی لانڈرنگ ایک یہ بھی فیکٹر ہے کہ ان کے اوپر ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ ان کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس ہے فیہ نے ان کو پھر پیر کو تلوار لٹک رہی ہے